آج ہم لوگ بات کریں گے انیبل کے بارے میں وہ کرنیلی وارن سیکنڈ میوزم میں ایک قید ہے جہاں ریگولر بیسز پہ ویٹیکن سے پریسٹ آگروں سے بلیس کرتے ہیں شاند کرتے ہیں تاکہ اس کی پاورس کنٹرول میں رہے لیکن اس کے باوجود انیبل میوزم میں آئے ایک ٹورس کو جان سے مانے میں کامیاب ہوئی سو وارٹ ایف کوئی انیبل کو میوزم سے آزاد کروا دیں لیکن اس سے پہلے میں یہ پتا ہونے ضروری ہے کہ آخر انیبل کو اٹھ دی فرس پلس اس وہاں پر کہہ دی کیوں کیا گیا ہے اور وہ اپنے اکسٹریم پر کیا کیا کر سکتی ہے اور یہ سب چھوڑو کیسے ہو سوگے تمہارا ایک اور نئی ویڈیو میں دوانا کے 28th برث ڈے پہ اس کی مدر نے اسے ایک ریگٹی اینڈ ڈال گفٹ کریں جس کو لے کے وہ اپنے اپارٹمنٹ آگئی جہاں وہ اپنی روم میں ٹرینجی کے ساتھ رہتی تھی اس کے بعد سی ان کے گھر میں پیرنارمل چیزوں میں سٹارٹ ہو گئیں ریگٹی اینڈ ڈال ہمیشہ اپنی جگہ سے گائب ہوتی اور ہمیشہ ایسی جگہ پر ہوتی جہاں پہ اس کا ہونہ impossible ہو جیسے لاکٹ سٹور روم کے اندر جہاں وہ خود سے کبھی بھی نہیں جا سکتی اور یہ سب تو کم ویڈ تھا کہ ان کے گھر میں ہیلپ می کے نوٹس ملنے لگے اور وہ بھی پرانے ٹائپ کے پیپر پر لکھے ہوئے جنہیں پارچمنٹ پیپرز کہتے ہیں جو کہ ان کے گھر میں تھے ہی نہیں تب انہیں ایک ساتھ سال کی بچی کے آتما کے بارے پتا چلا جو کہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور ان سے بس دوست ہی کرنا چاہتی تھی اس لئے ڈوانا اور اینجی نے آتما کو ریگٹی اینڈ ڈال میں رہنے کی پرمیشن دے دی اور یہ وہ مومنٹ تھا جب ریگٹی اینڈ ڈال اینیبل بن چکی تھی اینیبل کو گھر میں کسی بھی گیس کانا پسند نہیں تھا لیکن اینجی کا بارفین لو جس کے پاس اپارٹمنٹ کی چاہ بھی تھی وہ کسی بھی ٹائم گھر میں آ سکتا تھا تو ایک دن جب لو اپارٹمنٹ میں آیا تو اسے اینیبل زمین پر پڑی ہوئی ملی لیکن جیسے اس نے اسے اٹھایا اس اپنے چیز میں بہت زیادہ پین فیل ہوا وہاں پہ بلڈی کلاؤز کے نشان تھے جیسے جانور نے مارے ہو اور دو دن میں مات ایک کلاؤز کے جو مارکس تھے وہ گائب ہو گئے لو کو سمجھ نہیں آئے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا یہ کوئی اس کا ہیلوسنیشن تھا یا کوئی سوپر نیچول فورس تھی جو اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی اینیبل کے اپنے گھر میں جگہ بدلنے سے اور لوگوں کو بار بار حام کرنے کی وجہ سے ڈوانا نے لوکل پریس کو کانٹیکٹ کیا جنہوں نے وارنس سے ہلپ مانگی وارنس نے بتایا کہ یہ کوئی ساتھ سال کے بچے کی آتما نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیمن ہے اس کے بعد اینیبل کے ملٹپل ایکساؤسزم کیے گئے لیکن اس کے باوجود وہ خطرہ تھی اس لئے وارنس نے اسے اپنے ساتھ لے جانا پریفر کیا ڈوانا کے اپارٹمنٹ سے لے کے اپنے گھر تک کی یہ ٹرپ وارنس کی بہت زیادہ خطرناک ہونے والی تھی راستے میں ٹرنس پہ ایکسیڈنٹ پرون سپورٹس پر ان کے گاڑی کا سٹینگ ویل یا بریک کام کرنا بند کر دے رہے تھے اس لئے ایڈ نے گاڑی سے رکھ کر اینیبل کو ہولی وارٹر سے ٹریٹ کیا اور اسے ایک باکس میں بند کر دیا جس کے بعد وارنس صحیح سلامت گھر پہنچ گئے اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچ گئے انہیں اینیبل کو ایک کانس کے باکس میں ہمیشہ کے لئے بند کر دیا سب کو لگا خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ ایک ڈال ایک باکس میں بند ہو کر کیا ہی کر سکتی ہے سیریسلی بتاؤں بہت کچھ وارن اکلڈ میوزیم جہاں پہ اینیبل قید ہے وہاں پہ اینیبل کے پاس آتے ہی وزیٹرز کو ایک برننگ سینسیشن فیل ہوتا ہے لیکن یہ تو بس ان کے ساتھ چوکی لکھی ہیں لیکن جو انلکھی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا اسی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اینیبل کو بلیسک نے آئے ایک پریسٹ نے اسے بس ایک ٹورش اٹریکشن اور فریب بول دیا وہ بھی اس کے موں پہ فادر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس بولٹ کلیم کو اینیبل سپورٹنگ لی نہیں لے گی گھر کے راستے میں فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار ایکسیڈنٹ کا ریزن کار بیکس کا فیلیر تھا ایک کنجننگ سیریز کے فین بوئی نے اکل میوزیم کے گارڈ لائنس کو سیریسلی نہیں لیا اور وہ میوزیم کی ہر قرص چیز کو چھو چھوکن کا مزاق بنا رہا تھا وہ یہی نہیں رکا انفیکٹ اس نے اینیبل کے گلاس کو ہٹ کر کے بولا کہ کچھ کر کے دکھاؤ یہ دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ نے اسے وہاں سے بھگا دیا بٹ اپنے گھر کے راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس بائیک ایکسیڈنٹ میں اس کی گلفرنڈ کو تو خروچ بھی نہیں آئے لیکن اس کی ایڈ دی سپورٹ رہت ہو گئی بائیک ایکسیڈنٹ کوئی بھی رینڈم بائیک ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ بائیک ایکسیڈنٹ کا ریزن بریک فیلیر تھا تو اب ہم اپنے کوشن پر چلتے ہیں what if اینیبل escaped from warren's occurred museum اینیبل ایک collector's item ہے جس کی بلیک مارکٹ میں ویلیو سو سے ہزاگ اور آرام سے مل سکتی ہے تو اینیبل ایکسے اپنے آپ تو ازاد ہو نہیں پائے گی اس کا میں جیسا کہ تھریل اور پیسہ دھونوں ہیں تو اس کو ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں تو ہم رات کو اکڑ میوزیم اینیبل کو چوری کرنے تو ہم نے اینیبل کے بہت سا کانس توڑا اور اسے لے کے مازے بھاگ لیا اب یہاں تو یہاں پہ پرانے انسیڈنٹ کی طرح ایسا ہوگا کہ ہمارا بھی کار ایکسیڈنٹ ہوگا جس میں ہی پولیس انوالو ہوگی اور اینیبل کو ایسا stolen object اپنے پاس رکھ لے گی یہ ہو سکتا ہمارے لگ بہت زیادہ اچھا رہے اور ہم اینیبل کو صحیح سلامت اپنے ساتھ گھر لے آئے لیکن جتنے ٹائم ہمارا black market کا بائر ہمیں نہیں ملتا اتنے ٹائم اینیبل ہمیں ہونٹ کرے گی ایک ہونٹڈ ڈال کے ساتھ رہنا تو تب بھی ٹھیک ہے مالنا ہمیں بائر مل جاتا ہے اور جیسا کہ اینیبل کے پاس teleportation کی powers ہیں اور ہم اسے اپنے ہی گھر میں نہ ڈھون پائیں تو اس کا point ہی کیا اسے چورانے کا تو یہ plan تو totally flop ہے یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اینیبل کو چھراتے ہیں اور ڈیریکٹلی اسے ایک ہولی وارٹر سے ٹریٹڈ باکس میں بند کر دیتے ہیں اور اسے تب تک نہیں کھولتے ہیں جب تک ہمیں بائر نہیں مل جاتا ہے اور اس کے بعد سیدھے اسے جا کے بائر کو دے دیتے ہیں جس کے بعد most probably ہمارا بائر بھی ڈانر کی طرح اینیبل کا ایک وکٹم بن جائے گا تو جب اس کے پاس کوئی بھی چوائز نہیں رہ جائے گی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اینیبل کو ہو سکتا کہیں فیک آئے کیونکہ وہ پولیس کو کونٹیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے وہ ڈال بلیک مارکٹ سے کھلی دی ہے جیسے کہ اینیبل ٹیلیپورٹ کر سکتے ہیں وہ ایسلی اپنے نئے وکٹم کے سامنے پرکٹ ہو جائے گی most probably ایک چھوٹی بچی واپس سے جب وہ ہونٹنگ اپنی شروع کرے گی تو نئی فیملی جو اس کے وکٹم بنے گی اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا پولیس کو کونٹیکٹ کرنے کی جگہ پولیس جس کے پاس کرسٹ آبجیکٹ کو ہینڈل کرنے کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اینیبل کو کرسٹ کروڑوں کے آبجیکٹ میں ایسا سٹولین آبجیکٹ مینشن کر دے گی جہاں پہ وہ مینٹلی انسٹیبل پریزنر سا اور گنز کے بیچ میں ہوگی ایک پولیس ٹیشن میں اور پتہ نہیں وہ وہاں سے کیا کیا کر سکتی ہے ایک سنگل سائک کے کلو آٹا ہے کہ ایک پریزنر کو پاگل کرنے کے لئے کافی ہے اور مان لو ایک پولیس والا ہے جو پچھلے پانچ سی دنوں سے نہیں سویا اور اس کو پورے پولیس ٹیشن میں اینیبل دکھ رہی ہے وہ پتہ نہیں کیا کرے گا ہو سکتا ہے وہ درہ درہ در فائر کرنا سٹارٹ کر دے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا 2020 میں ایک رومر اڑا تھا کہ وارن اکل میوزیم سے اینیبل بھاگ گئی ہے لیکن میوزیم کے سٹاف نے پھر بعد میں بعد کنفرم کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اینیبل اپنی جگہ پہ صحیح سلامت ٹھیک ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہو سکتا تو کمنٹ کر دینا ملتا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں